اپوزیشن کی ہلڑ بازی اور گندی زبان بہت ہو چکی اب برداش نہیں کیا جائے گا سپیکر پنجاب اسمبلی کا ایٹکس کمیٹی قائم کرنے کا اعلان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب احتجاج غلیز گالیوں تک پہنچ چکا ہے پہلے احتجاج شور شرابے تک ہوا کرتا تھا اب گندے نارے لگتے ہیں ایوان کوئی جلسہ گا یا کنٹینر نہیں بےہودہ ناروں کی اجازت نہیں دی جا سکتی اراکین اخلاقی سطح سے گر جائیں گے تو مجھے اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا ایٹکس کمیٹی دیکھے گی کہ کس رکن نے غلط زبان استعمال کی سپیکر نے ہنگامہ ارائی کرنے والے گیارہ اپوزیشن اراکین کے رکنیت پندرہ روز کے لیے موطل کر دی اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر سے مرات واپس لے لی گئے فواد چوہری نے پی ٹی آر قیادت کو ایک بار پھر نشانے پر لے لیا بولے حامد خان جیسے لوگ چوہے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں چوہے چاہتے ہیں کہ ان کے قد سے بڑے لوگ پارٹی میں نہ آئیں جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا بانی چیئرمن کی رہائی سے استحی جمہوریت بحال ہوگی مزید بولے کے اپوزیشن ازمہ استحقام شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا ہے حکومت جدیس کے تبادلے اور عمر کا قانون لانا چاہتی ہے اس سے عدلیہ تباہ ہو جائے گی پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خطرات کا سابنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشتگردی اور اندہہ پسندی کے مقابلے کے لیے متحد ہیں نیول چیف کا پاکستان نیول اکیڈمی میں ایک سو اکیس میں میٹشپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کہا اے آئی سیکس جنریشن وارپیئر کا اشارہ دے رہی ہے امید ہے کہ دوست ممالک کے کیادرز تعلقات کے فروغ میں کردار ادا کریں گے تقریب میں ستر میٹشپ مین اور اٹھائیس ایس ایس ای کیادرز فارغل تحصیل ہوئے میٹشپ مین عبداللہ وحید نے اعزازی شمشیر میٹشپ مین آفتاب نے اکیڈمی ڈرک حاصل کی آفیسر کیادرٹ محمد خبیب کو شیرمن جانچ چیف آف ستاف کمیٹی گولڈ میڈل سے نوازا کیا آپوزشن لیڈر اومر ایوب نے قومی اسمبلی میں پاس کردہ قرارداد مسترد کر دی لاہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی قرارداد متفقہ طور پر پاس ہوئی امریکی ایوان نمائندگان کہتے ہیں کہ پاکستانی الیکشن دان لی زیادہ تھے یہ حکومت جڑے نہیں عبان کمینڈٹ واپس کرے بجٹ پر بھی تنقید کہا کہ شہباز شریف خود یہ مانتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اب مہنگائی کا ایک سیلا بائی کا مریم نواز کی تقریر کے خلاف اپولیشن نے احتجاج کیا جو جمہوری حق تھا اپولیشن کا ہی داخلہ بند کر دیا گیا جس کی مضمت کرتے ہیں پارٹی جنرل سیکیٹری کے عوضے سے استیفہ مسروفیت کے باعث کیا اسلام آباد ہائی کور نے شیخ رشید پر مقدمات سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق ایک وقوع کی ایک ہی ایف آئی آر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج ہو سکتی ہے سیاسی مقالفین پر ایک ہی الزام پر ملک کے مطلف حصوں میں مقدمات درج کروائے جاتے ہیں سیاسی مقالفین کو اس طرح ٹارچر کرنا حراسہ کرنا قانون کی سریحن خلاف برسی ہے جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ درست نہیں ایسا کرنے سے پہلے دو دفعات کو اٹھنا چاہیے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے فیصلہ جاری کیا سرگودہ کی انشداد دہشتگردی عدالت کے جج کے ساتھ نخشکار واقعہ لاہور ہائی کورٹ کے جھر جسٹس شاہد کریم نے عبوری حکم جاری کر دیا حضرعظم آفیس آئی بی اور اس آئی ایس آئی سمیہ تمام سیبل اور ملٹری ایجنسیوں کو ہدایت جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مستقبل میں آلہ عدلیہ اور ماتحہ تدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کی عملے کو اپروچ نہ کیا چاہے ایڈی سی عدالتوں کے لیے حفاظتی اقتماد متعلقہ جج کی مشاورت سے کیے جائیں ایڈی سی ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں پنجاب کی انسیزاز تہشوتگردی عدالتیں نوبائی کے تمام کیسز کو تطریحی بنیادوں پر فیصلہ کریں ایڈی سی ججز سرگودھا کے معاملے پر تفتیش کر کے آٹھ جولائی کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت